پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم فروع میں امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے مقلد ہیں اور اصول میں امام ابو حسن اشری اور امام ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں اور طریقت میں ہم سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سوروردیہ اور سلسلہ نقش بندیہ کی طرف ہم منصوب ہیں یعنی ہم طریقت میں چاروں سلسلوں کو مالتے ہیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس میں فوت ہو گئے حضرت امام مالک ترانویں ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو اناسی میں وفات پا گئے حضرت امام شافی ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو چار میں وفات پا گئے حضرت امام احمد بن حنبل یہ ایک سو چو سٹھ میں پیدا ہوئے اور دو سو کیالیس کے اندر وفات پا گئے امام ابو ابو الہسن اشری یہ دو سو ساٹھ میں پیدا ہوئے اور تین سو چوبیس میں وفات پا گئے امام ابو منصور ماتوریدی کی ولادت کی تاریخ ملی نہیں ہے اور تین سو تیتی سجری کے اندر یہ وفات پا گئے باقی ہمارے جو اکابر تھے سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ چشتیہ کے خاجہ مہیندن چشتی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سوروردیہ کے حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبند کے علاؤدین نقشبند یہ چار بزرگ ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یہ چار سو اکتر میں پیدا ہوئے ہیں اور پانچ سو اکسٹھ کے اندر ان کی وفات ہے حضرت خاجہ مہیندن چشتی رحمت اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے ہیں پانچ سو سنتیس میں اور ان کی وفات ہے پانچ سو غالباً سنتیس میں ان کی پیدائش ہے تیتیس کے اندر ان کی وفات ہے اور حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ پانچ سو انتالیس کے اندر ان کی پیدائش ہے اور چھ سو بتیس کے اندر جا کے ان کی وفات ہے حضرت یہ سات سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے ہیں اور سات سو اکانوے ہجری کے اندر وفات پائیے یہ ہمارے مشایخ ہیں اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام آزم بنیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ابوالحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی کے یہاں میں نے سوال کل اٹھایا تھا ایک سوال ہمارے اوپر یہ ہے کیا کیا آپ تقلید اصول اور اقائد میں کرتے ہو امام اشری اور ماتوریدی کی اور فروع اور فقہ میں تقلید کرتے ہو امام بنیفہ کی تو کیا امام بنیفہ کو اقائد نہیں آتے تھے میں نے کہا آتے تھے پھر تقلید کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا آئیمہ اربع کے بعد جب اقائد اسلام میں موتزلہ نے گڑ بڑ کی ہے ان کے مد مقابل اشری اور ماتوریدی آئے تو ہم نے موتزلہ کی بجائے ان کی تعبیر بانی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام بنیفہ کے مقابلے میں تقلید کی ہے کیا امام بنیفہ کی اقائد میں کوئی کتاب نہیں تھی ہم نے کہا فقہ اکبر امام صاحب کی اقائد کے اندر کتاب بھی موجود ہے دوسرا وہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ تقلید شخصی کے قائل ہیں لیکن یہاں اقائد میں آپ اور کے مقلد ہیں اور مسائل میں اور کے مقلد ہیں ہم نے کہا یہاں تقلید شخصی یہاں بھی وہی ہے ہم اصول اور فروض دونوں میں مقلد حضرت امام عاظم ابو حلیفہ کے ہیں اور یہاں جو کہتے ہیں اصول میں مقلد ہیں ان کا معنی ہے کہ موتزلہ کے مقابلے میں اقائد کی جو تشریح ہے ہم ابو الحسن اشری ابو منصور ماتوریدی کے مانتے ہیں اس تشریح کو تقلید سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں تقلید سے وہ تقلید اسطلاحی مرائد نہیں ہے جو فروضی مسائل کے اندر ہوتی ہے اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے کہا اصول میں مقلد ہیں اشری اور ماتوریدی کے اور فروض میں مقلد ہیں امام عاظم ابو حلیفہ کے جب کتب فقہ میں اصول اور فروض آئے تو اصول سے مراد قواعد اور کلیات ہوتے ہیں اور فروض سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور جب علم الکلام میں اصول آئے تو یہاں اصول سے مراد اخائد ہوتے ہیں اس لئے ہم اصول اور فروض دونوں میں مقلد ہیں امام عاظم ابو حلیفہ کے اس کا معنی کلیات اور قوائد اور اس سے مستمبت شدہ مسائل میں اور جب ہم کہتے ہیں اصول میں مقلد ہے اصول میں اشری اور ماتوریدی کے اب اصول کا معنی اقائد ہے تو علم الکلام میں اصول کا معنی قائد ہوتا ہے اور فقہ میں اصول کا معنی قوائد اور کلیات ہوتے ہیں